الحمدللہ وکفا سبحان ربک رب العزت عم يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمين اللہم صلی على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک سلم اللہم صلی على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک سلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم جب ہمیں دعوت دین کے کام کی یہ دمہ داری ملی تو بڑوں نے ہمیں ایک سبق سکھایا سبق یہ تھا کہ فرمایا دین کا کام کرتے رہنا اور ڈرتے رہنا دین کا کام کرتے رہنا اور ڈرتے رہنا اس وقت تو یہ بات ایک جملہ ہی لگ رہی تھی کہ ٹھیک ہے دین کے کام کرتے رہیں گے اور اس بات سے ڈرتے رہیں گے کہ کہیں کوئی کمی کتائی نہ ہو جائے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ محسوس ہوا کہ بزرگوں کا کہا ہوا یہ جملہ معمولی نہیں بلکہ یہ ایک بہت بڑے مقام کی طرف اشارہ ہے کونسا مقام یہ وہ مقام ہے جس سے مقام خوف کرتے ہیں دین کا کام کرتے رہنا اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہنا چنانچہ جتنے خائفین آریفین اللہ والے گزرے ہیں اگر ہم ان کے حالات پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ایک طرف تو انہوں نے اپنی ساری زندگی دین کے اندر لگا دی دین کی دعوت دین کی کام صبح چلتے ہیں شام چلتے ہیں عشق والے مدام چلتے ہیں ہر گڑی ہر آن رب انی دعوت قومی لیل و نہارا کہ اللہ میں نے اپنی قوم کو دن ازاد دعوت دی پوری زندگی دین کے لیے وقف کی ہوئی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کام بھی رہے در بھی رہے کیوں بھئی اتنا ڈرنے کی کیا ضرورت اتنا آپ دین کا کام کر رہے ہیں لیکن مشاہخ نے فرمایا کہ ہم اللہ تعالی کی شانیں بنیازی سے ڈرتے ہیں اگر اللہ تعالی نے اپنی شانیں بنیازی کا ظہور فرما لیا تو اللہ تعالی بلم بہور کی ساڑے تین سو سالہ عبادت کو ٹھپرا سکتے ہیں جو ہماری اس کوشش کو بھی ٹھپرا سکتے ہیں اس لیے لرزتے تھے ڈرتے تھے کام پتے تھے ایک طرف ساری رات کھڑے ہو کر نوافل پڑھنے نوافل میں قرآن پڑھنا لمبے سجدے کرنے ذکر مراتبے کرنے اللہ تعالی سے مانگنا رونا دھونا اور دوسری طرف دربیری ہوتے تھے پتہ نہیں اللہ تعالی قبول کرے ہیں نہ کریں پتہ نہیں اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر کیا ہو وہ ظاہر میں بندہ اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتا ہے بڑا پارسا سمجھتا ہے دین والا سمجھتا ہے دین کا کام کرنے والا سمجھتا ہے لیکن حقیقت کے اندر وہ اللہ تعالی جو ہے خفیہ تدبیر ہوتی ہے اللہ تعالی جو ہے اس کا امتحان لے رہے ہوتے ہیں اور انسان کسی آزمائش کے اندر پنس جاتا ہے اس لیے مشاہ کرام جو ہے ایک طرف دین کی دعوت کا کام کرتے تھے اور دوسری طرف اللہ تعالی سے جڑتے تھے یاد رکھیں مقام خوف کے بغیر آدمی آدمی نہیں ہوتا مقام خوف کے بغیر آدمی آدمی نہیں ہوتا بلکہ آدم خور ہو جاتے ہیں یہ جو ابھی واقعہ پیش ہوا تھا کچھ لوگوں کا کہ انہوں نے مردوں پر بھایا ان سے پولیس نے پوچھا کہ آپ کے دل میں خوف خدا نہیں تھا آپ نے مردوں کو کیسے کھا لیا تو کہنے لگے کوئی خوف نہیں تو دل سے جب خوف خدا نکل جائے تو پھر آدمی آدمی نہیں رہتا بلکہ آدمی آدم خور بن جاتے ہیں جب حیاء فوت ہو جائے ایمان چلا جائے تو پھر انسان جو چاہے کرے کوئی پوچھنے والا نہیں اس خوف کو ایسے سمجھیں کہ یہ کرسی ہے ایک لگام ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے کھینج کر رکھتی ہے جکڑ کر رکھتی ہے انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں نہیں پڑھتا انسان کے سامنے شیطان گناہوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے لیکن دل میں خوف ہوتا ہے اس خوف کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے جب ذلیخہ نے انہیں گناہ کے لئے ورغلانہ شروع کیا تو سیدنا یوسف علیہ السلام دل میں ایمان تھا اللہ کا خوف تھا تو فرمایا محاذ اللہ اللہ کی پناہ حالانکہ گھر کے اندر اکیلے ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی اور معاملہ نہیں سارے وسائل پورے ہیں عورت خود کے لئے کہ گناہ کرو لیکن کیا تھا دل میں خوف تھا اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اس لئے گناہوں سے بچنے کے لئے اگر ہم پاک ساپ زنگی گزارنا چاہتے ہیں تو دل میں خوف کا ہونا ضروری ہے اللہ تعالیٰ کا خوف یہ خوف پیدا ہو جائے گا تو ہم گناہوں سے بچ جائیں گے حابیل اور قابیل کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا قابیل نے حسد کی بنا پر حابیل کو قتل کرنا چاہا تو اب تھے تو دونوں بھائی تھے بھی برابر اب حابیل بھی قابیل کو قتل کر سکتا تھا لیکن اس کے دل میں خوف تھا وہ اللہ تعالیٰ سے درسا تھا کہنے لگا لَإِمْ بَسَتَّ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي تُو نے اگر مجھے قتل کرنے کے لئے اپنا ہاتھ بڑھایا ہے تو مَا عَلَىٰ بِبَاسِتِنْ يَدِيَا إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكِ میں نہیں بڑھا تھا تُو نے اگر مجھے قتل کرنے کے لئے ہاتھ بڑھایا ہے تو ٹھیک ہے لیکن میں نہیں بڑھا تھا کیوں اِنِّي أَخَافُ اللَّهِ رَبَّ الْعَالَمِي میں تو اللہ تعالیٰ سے درتا ہوں جان دے دی لیکن اللہ کے در کی وحی سے گناہ نہیں دیا اللہ کا خوف جان جانے کا اتنا خوف نہیں تھا جتنا دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف تھا کہ اللہ تعالیٰ نراض نہ ہو جائے اس حد تک جب ہمارے دلوں میں بھی اللہ کا خوف آ جائے تو پھر ہم گناہ سے بچنے کے لئے جان دے جائیں گے لیکن ایمان نہیں دیں گے ایسا خوف ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے حدیث شریف کے اندر آتا ہے قیامت کے دن ہوگا اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سورج سوہ نیزے کے فاصلے پر ہوگا شدید گرمی دھوک تپش ہوگی پسینے ایسے بے رہے ہوں گے جیسے ہم شاور کے نیچے نہ آتے ہیں اس دن کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا ایک اس بندے کو میری رحمت کا سایہ نصیب ہوگا جو میری یاد میں بیٹھا اور میرے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک بڑے اللہ کے خوف سے آنسو بہانا بہت بڑا کام بہت بڑی سعادت کوئی آنسو تو ایسا ضرور ہو جو ادھر نکلے ادھر قبول ہو تو ہماری زندگی میں بھی کچھ آنسو ایسے ہونے چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے ہم قبول ہو جائیں اللہ کی محبت میں اللہ کے خوف میں بیٹھ کر ہم آنسو بہانا سیکھیں دنیا کے مسائل پریشانیاں ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں ہم پتہ نہیں کتنے آنسو بہا لیتے ہیں اپنا دکھ غاملے کے بیٹھتے ہیں روتے لیتے ہیں لیکن تب ہی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم اپنے اللہ کے سامنے بھی رولیں اللہ کی نعمتوں کی فراوانی کو دیکھ کے خوشی سے رولیں یا اپنی کتائیوں اپنے گناہوں کو اور اپنی کمزوریوں کو دیکھ کے غام سے رولیں کہ اللہ تعالیٰ تو کتنے مہربان ہیں اور ہم کتنے نافرمان ہیں یا اللہ کی محبت میں روئیں یا اللہ کے خوف سے روئیں کسی بھی طرح سے اگر ہمارا یہ آنسو لکھ لے گا تو یہ آنسو آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے صحابہ اکرام نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ جہنم کے عذاب سے بچنے کی کیا سورت ارشاد تمہیں آنسو بہانہ آنسو بہانہ اس لئے آنسو بہانہ سیکھنا چاہیے ایک نوجوان تو وہ ہے کہ جو اللہ کی یاد میں بہتھا اللہ کے خوف سے اس کے آنسو بہ پڑے اللہ تعالیٰ اسے بھی قیامت کے دن اپنی رحمت کا چھنڈا سایہ تا کریں اور ایک نوجوان وہ ہوگا جسے جہو جمال والی عورت خوبصورت حسینہ جمیلہ عورت گناہ کا موقع دے رہی ہو گناہ کی دعوت دے رہی ہو لیکن وہ بندہ صرف اور صرف اس وجہ سے گناہ سے اپنے آپ کو بچائے کہ اس کے دل میں خوفِ خدا سارے مواقع موجود ہیں اسباب موجود ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں دیکھنے والا نہیں کوئی بھی معاملہ نہیں لیکن گناہ نکل کیوں میں اللہ سے جرتا ہوں میں اس بات سے جرتا ہوں کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کرلوں تو مجھے عذابِ عظیم نہ ملے جہنم کے عذاب سے جرتا ہوں ایسا نوجوان نبی علیہ السلام نے شاہد فرمایا ایسے نوجوان کو بھی قیامت کے دن اللہ تعالی کی رحمت کا تھندہ سایہ نصیب ہوگا اللہ اکبر دہلی کے ایک مدرسے کی بات ہے واقعہ آپ لوگوں نے پہلے بھی سنا ہوگا ذرا ایمان تازہ کرنے کے لئے تذکیر تو ضروری ہے قرآن و احادیث کی آیات کو احادیث کو بار بار پڑھ کے سنا جاتا ہے سنایا جاتا ہے تاکہ ایمان تازہ ہو جائے تذکیر ہو یا دہانی ہو پھر ہم اس پہ حمل کر لیں تو دہلی کے مدرسے میں ایک طالب علم تھا رات کے وقت وہ مسجد میں بیٹھ کے پڑھ رہا تھا باہر کچھ حالات خراب ہوئے ہنگامی حالات ہوئے فساد ہوا تو ایک لڑکی جو اپنے گھر جا رہی تھی ان ہنگامی حالات سے بچنے کے لئے اس نے سوچا کہ میں مسجد میں جا کے پناہ لے لیتی ہوں چنانچہ وہ اندر آگی اب اندر ایک نوجوان اکیلے بیٹھا ہے اس نے اسے پوچھا آپ کیسے آئی تو اس نے بتایا باہر حالات خراب ہیں میں نے سوچا مسجد میں جا کے پناہ لیتی ہوں اللہ کا گھر ہے اس لئے میں اندر آگی اب نوجوان کیا کرتا تھا اللہ کے گھر میں واہی اس کو نکال بھی نہیں سکتا تھا لیکن کہتے ہیں کہ اگر تنہائی میں دو مرد عورت چاہے حسن بسری اور رابعہ بسریہ بھی ہوں تو پھر بھی شیطان سے محفوظ نہیں ہے مساوز سے محفوظ نہیں ہے نفس کے اوپر کوئی اعتماد اور برہوسہ نہیں ہے فرشتہ بھی اگر یہ ہو جائے تو پھر بھی اس پر اعتماد نہ کرنا برہوسہ نہ کرنا کہتے ہیں کہ وہ نوجوان پڑھ رہا تھا مطالعہ کر رہا تھا دل میں بار بار خیال آتا تھا اس لڑکی کا تنہائی ہے نوجوان لڑکی ہے حسینہ بھی ہے اور کوئی دیکھنے پوچھنے والا بھی نہیں بار بار خیال آتا اور اس نوجوان کے پاس ایک مومبتی تھی چراغ تھا جس کی روشنی میں وہ پڑھ رہا تھا تو وہ بار بار اپنی امگلی لے کے جاتا اس چراغ کے اوپر جب وہ جلنے لگتی پیچھے کر لیتا تھوڑی جر بعد پھر اپنی امگلی کرتا پھر پیچھے کر لیتا ساری رات اس نے ایسے ہی گزار دی صبح کا وقت ہوا تو اس نے اس لڑکی سے کہا کہ اب باہر کے حالات تھی ہو چکے ہوں گے آپ جو ہے اب چلی جائیں گھر کو تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ جس وقت تک آپ مجھے یہ راز میں ہی بتائیں گے کہ آپ ساری راتے تھے آگ کے اوپر انگلی لے جاتے تھے پھر واپس کرتے تھے پھر لے جاتے تھے پھر واپس کرتے تھے اس کا کیا مطلب تھا اس کا جب تک راز مجھے نہیں بتائیں گے میں اس وقت تک نہیں جاؤں گی چنانچہ اس نے اصرار کیا اس طالب علم کو راز بتانا پڑا اس نے بتایا کہ وجہ جی تھی کہ میرے دل میں وسوسہ آتا تھا گناہ کا اور میں اپنے انگلی جو ہے اس چراغ کے اوپر رکھتا تھا تو انگلی جلتی تھی پرداش سے باہر ہو جاتا تھا انگلی میں کھینج لیتا تھا پھر میں اپنے نفس کو سمجھاتا تھا کہ جب دنیا میں اس چراغ کی تھوڑی سی یہ آگ تو پرداش نہیں کر سکتا تو جہنم کی اتنی زیادہ دہکتی ہوئی آگ کیسے پرداش کرے گا اس لئے انی اخاف اللہ میرے دل میں اللہ تعالی کا خوف پیدا ہوتا انی اخاف انہا سیت ربی عذاب یوم نظیم قیامت کے عذاب عظیم سے میں بچنے کی کوشش کرتا اور اس طرح جو ہے میں نے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا تو پتا چلا کہ اگر ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو دل میں خوف خدا کو پیدا کرنا ہمارے لئے ضروری ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَا فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَعْوَا جو بندہ اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہونے سے در گیا اور اس نے اپنے آپ کو گناہ سے نفسانی اور شیطانی خیالات سے گناہوں سے بچا لیا اس کا ٹھکانہ جنت ہے بلکہ دوسری جگہ تو ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے جرا اس کے دل میں خوفِ خدا ہوا اس کے لئے دو جنتیں ہیں جیسے دنیا میں کہا جاتا ہے کہ اس کے لئے دو پوٹھیا ہیں دو بنگلے ہیں اللہ تعالیٰ جنت کے اندر بھی اسے دو محل تا کریں گے خوفِ خدا اتنی بڑی نعمت ہے اشارت فرمایا حکمہ کا قول ہے مَنْ خَافُ اللَّهَ دَلَّهُ الْخَوْفُ عَلَىٰ كُلِّ خَيْرِ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے درا دل میں اس کے خوف پیدا ہوا وہ خوف اس کو ہر خیر دکھا دے گا ہر خیر کے اوپر دلالت کرے گا رہنمائی کرے گا اور اگر دل سے خوف نکل گیا تو پھر وہ بے خوفی ہر شر کی طرف اس کا اس کو راستہ دکھائی گا ایک نوجوان جو ہے کسی بزرگ کے پاس گئے کہنے لگے حضرت نظروں کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں لیکن ہوتی نہیں ہے کوئی نسخہ بتائیں کوئی وظیفہ بتائیں کہ نظروں کی حفاظت ہو جائے نظریں کنٹرول میں ہو جائیں تو ظاہر سی بات ہے یہ تو فکر کی بات ہوتی ہے دل میں خوف کی بات ہوتی ہے ایمان جتنا ہوگا اتنا گناہوں سے بچیں گے تو حضرت نے سمجھانے کے لئے ارشاد فرمایا کہ تم ایسا کرو یہ دودھ کا پیالہ لو اور پورے شہر میں اس کو گھما کر لاؤ برا ہوا پیالہ تھا اور ساتھ ایک دلات کو بیج دیا کہ تم دیکھنا کہ نہیں ایک کترہ بھی اگر ٹپک پڑے تو تم اس کو جوتے لگانا اب چنانچہ وہ نوجوان دودھ کا پیالہ لے کے گیا شہر میں گمانے کے لئے اور ساتھ جلاج بھی تھا اب اسے دل تھا کہ اگر کوئی کترہ نیچے گر گیا پیالہ چھلک پڑا تو میری پٹائی لگے گی اس کی بڑی احتیاط سے وہ قدم رکھتا رہا اور پیالے کو دیکھتے 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 پورے شہر سے چکر لگا کے واپس آیا حضرت نے پوچھا بھئی کتنا گرا ہے دودھ کہنے لگا حضرت الحمدللہ کترہ بھی نہیں گرا حضرت نے فرمایا کتنی عورتوں کو دیکھا راستے میں کتنی بدنظری کی کہنے لگا حضرت مجھے تو اپنے پیالے کی فکر تھی کہ کہیں دودھ نہ کھلک پڑے عورتوں کو میں کیا دیکھتا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کون راستے میں تھا کون نہیں تھا کی فکر لگ جائے کہ اس کے اندر ایمان کا نور موجود ہے اگر میں گناہ کروں گا تو یہ پیالہ چھلک پڑے گا اور وہ ایمان کا نور نکل جائے گا تو پھر تم سے کبھی بھی بدنظری نہیں ہوگی کبھی بھی گناہ نہیں ہوگا اس لیے دل میں یہ فکر پیدا ہو جانا دل میں یہ خوف پیدا ہو جانا کہ جتنی میں نے نیکیاں کی ذکر مراتبے کیے عبادات کی نوافل پڑے قرآن کی تلاوت کی میں یہ چھوٹا سا گناہ کروں گا تو صدق کچھ ضائع ہو جائے اس لیے تو ہمارے حضرت نے آمی فرمایا کہ بہت محتاط لینا اس دور کے اندر محنت کرنے والے بہت کم ہیں سینکڑوں میں سے کوئی ہوتے ہیں چند جو محنت کرتے ہیں شاہد فرمایا جو محنت کرتے بھی ہیں وہ بھی اپنی مہینوں کی محنت ایک لمحے میں ضائع کر دیتے ہیں ایک لمحے میں ضائع کر دیتے ہیں گناہ کر کے تو دل میں خوف ہو تو ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں ذل کفل کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا ایک عورت اس کے پاس آئی مالدار آدمی تھا تاجر تھا اور زندگی بھی بڑی عجیب کہتے ہیں کہ یہ خود کہتا تھا کہ دنیا کا کوئی گناہ ایسا نہیں جو مجھ سے چھوٹا ہوا ہر گناہ میں نے کیا ہے اور کرتا ہوں ایک عورت اس کے پاس آئی کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے کتنے دینار چاہیے اس نے کہا ٹھیک ہے میں دینار دوں گا لیکن میری شرط یہ ہے کہ تم میرا مطالبہ مانو گی مطالبہ کیا تھا گناہ کا مطالبہ تھا چنانچہ وہ عورت تو مجبور تھی اس نے چاہے نہ چاہے ہاں کر دی تھی پیسے اس نے دے دیئے اب گناہ کرنے کے لئے اس کو عورت کو جو ہے وہ اس نے تیار کیا اور لے گیا این جب گناہ کرنے کے لئے وہ تیار ہوا اور گناہ کرنے کا موقع تھا تو وہ عورت کام بٹھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بینہ شروع ہو گئی اس نے پوچھا کیا ہوا کہنے لگی کہ بس میں نے تو مجبوری میں ہاں کر دی ہے ورنہ میرے اپنی ساری جنگی پاک زامنی کی گزاری ہے کبھی میں نے ایسے گناہ کا سوچا بھی نہیں لیکن کیا کریں کبھی کبھی فقر بندے کو جو ہے کفر تک پہنچا دیتا ہے مجبوری تھی میں نے ہاں کر دی چنانچہ اس کے نکلے ہوئے وہ آنسو اور وہ خوف خدا دیکھ کر ذلک کفل کا دل بھی موم ہوا نرم ہوا اور سوچنا شروع ہو گیا کہ آخر وجہ کیا ہے اس کے دل میں کچھ چیز ہے ایمان جس کی ویسے یہ گناہ کرنے سے اتنا ڈرتی ہے اس نے کہا چلو ٹھیک ہے جو میں نے آپ کو پیسے دیئے وہ بھی میں واپس نہیں لیتا اور میں آپ کے ساتھ گناہ بھی نہیں کرتا اس کی برکت سے اللہ تعالی نے اس کو توفیق دی کہ اس نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لی اور اسی رات کہتے ہیں کہ اس کے انتقال ہو گیا صبح کو جب لوگوں نے دیکھا تو اس کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا تھا اللہ نے ذل کفل کو معاف کر دیا اللہ نے ذل کفل کو معاف کر دیا تو یہ ہوتی ہے خوف خدا ابو سلمان رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے مَا فَارَقَ الْقُوْفُ قَلْبًا إِلَّا خَرِبَةِ جس دل سے بھی خوف نکل گیا وہ دل خراب ہو گیا جس دل سے بھی خوف نکل گیا وہ دل خراب ہو گیا وہ دل خراب ہو گیا اب ہم اپنے دل کی حالت دیکھیں کہ اس میں خوف خدا ہے یا نہیں اگر ہے تو ہم گناہوں سے بچیں گے اگر نہیں ہے تو گویا پھر ہمارا دل خراب ہو گیا ایک بزرگ فرماتے ہیں اَنَّاسْ عَلَى الطَّرِيقِ مَا لَمْ يَزَلْ عَنْهُمُ الْخُوفِ فَإِذَا زَالَ ظَلُّو لوگ سیدھی رستے پہ چل رہے ہوتے ہیں جب تک ان کے دلوں میں خوف ہوتا ہے جب تک یہ خوف کی رسی ساتھ ہو یہ خوف کا سہار ساتھ ہو تو انسان سیدھے رستے پہ چلتا ہے جب یہ خوف ان سے زائل ہوا تو وہ گمراہ ہو جاتے ہیں راستے سے ہر جاتے ہیں دوسرے لفظوں میں یوں سنجھے پچھڑی سے اتر جاتے ہیں دل میں خوف ہو تو صحیح چلتے ہیں پچھڑی کے اوپر ہوتے ہیں جب دل سے خوف نکل جاتا ہے تو پھر بلد پچھڑی سے اتر جاتے ہیں اس لیے نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایمان بندے کا امید اور خوف کے درمیان ہوتا ہے بین الخوف والرجا خوف بھی ہو اور ساتھ ساتھ امید بھی ہو ایسا خوف نہ ہو کہ انسان مایوس ہو جائے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خوف کا مطلب یہ ہے کہ اتنا خوف ہو کہ انسان گناہ نہ کرے جیسے گھر میں بچہ ہوتا ہے تو وہ جو ہے ایسے کاموں میں ایسی چیزوں میں ہاتھ لگانے سے درتا ہے کہ امی ابو ماریں گے شیشے کا گلاس ہے اس کو نہیں اٹھائے گا مجھ سے ٹوٹ جائے گا ابو ماریں گے امی ماریں گی تو خوف کی وجہ سے ماں باپ کے در کی وجہ سے وہ ہر چیز میں ہاتھ نہیں مارتا اسی طرح بندے کے دل میں اتنا خوف ہو کہ انسان گناہوں سے بچ جائے اور مشایخ نے لکھا کہ جوانی کی عمر میں خوف غالب ہونا چاہیے اور بڑھاپے کی حالت میں انسان کے اوپر امید غالب ہونی چاہیے تاکہ انسان مایوس نہ ہو آج دوست یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں رونا نہیں آتا ہمیں رونا نہیں آتا رونا کب آئے گا جب دل میں خوف ہوگا دل میں کوئی خوف نہیں کوئی غم نہیں کوئی ٹینشن نہیں تو رونا کیسے آئے گا اب ایک بندے کو پروائی نہیں کہ میں نے کتنی زندگی جو ہے اچھی گزاری کتنی بری گزاری کتنے گناہ کیے کتنی نیکیاں کی کتنی زندگی میری بقایا ہے میں نے آخر کیلئی کیا تیاری کی اس کی پروائی نہیں لا پروائی ہے اسے کیا رونا آئے گا رونا تو تب آتا ہے جب انسان اپنے عمال کا جائزہ لے اس کی فکر کرے تو دل میں خوف خدا ہوگا خشیت ہوگی فکر ہوگی اپنا محاسبہ ہوگا تو خود بخود اپنی کتائیوں پر کمزوریوں پر انسان کو رونا آئے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا لا يلج نار رجل وقا من خشیت اللہ جو بندہ اللہ تعالی کی خشیت اور خوف سے رو گیا وہ جہنم کی آج میں نہیں جائے گا ہم اللہ تعالی کے خوف سے رونا سیکھیں لئیس احب شیئن الاللہ من قطرتین اللہ تعالی کو دو قطروں سے زیادہ پسندیدہ کوئی چیز نہیں ایک تو وہ قطرہ جو شہید کے جسم سے نکلتا ہے خون کا قطرہ اور ایک وہ قطرہ جو مومن بندے کی آنکھ سے نکلتا ہے اللہ تعالی کے خوف سے یہ دو قطرے اللہ تعالی کو بڑے پسند ہیں ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر بندے کی آنکھ سے صرف ایک قطرہ آنسو کا نکلیں اور وہ اتنا ہو کہ بینے کے قابل بھی نہ ہو بلکہ وہیں پلکوں کے ساتھ سوڑا سوڑا لگ جائے تو اس قطرے پر بھی اللہ تعالی اتنے خوش ہوتے ہیں کہ بندے کے گناہ سارے معاف کر دیتے ہیں اس کی مفرد کر دیتے ہیں اس پر بھی اللہ تعالی اسے جہنم کی آگ سے بتا دیتے ہیں جب ہم بچے تھے چھوٹے تھے ہمیں رونا آتا تھا ہمارے سارے مسائل حال ہو جاتے تھے بھوک لگتی تھی روتے سے کھانا مل جاتا تھا یاس لگتی تھی روتے سے پالی مل جاتا تھا دودھ مل جاتا تھا گرمی لگتی تھی روتے سے اس کا حال ہو جاتا تھا سردی لگتی تھی پھر روتے سے اس کا حال ہو جاتا تھا کوئی بھی ہمارا مسئلہ ہوتا تھا اللہ تعالی نے ہمیں ایک گرہ سکھایا تھا کہ تم رونا تمہارے سارے مسئلح حال ہو جائیں لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہوئے رونے کو ہم نے بلہا دیا مسئلہ وہیں کے وہیں اٹھ کے رہتے ہیں مسائل حل نہیں ہوتے مسائل حل نہیں ہوتے تو مسائل حل ہوتے ہیں رونے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ روئے ایک دوست پوچھ رہا تھا کہ فلان صاحب ہیں آمل ہیں آمل دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو خالی آمل ہوتے ہیں ایک ساتھ ساتھ عالم بھی ہوتے ہیں آج کا لکسر یہ دیکھا جو خالی آمل ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہی دوکھے باز ہیں آمزور پہ جو آلم ہوتے ہیں وہ علم کا نقشہ سامنے رکھے لوگوں کو دوکھا دیتے ہیں وہ دی آلم بھی ہے ماشاءاللہ تو آمل بھی ہوتے ہیں ساتھ ساتھ آلم بھی ہوتے ہیں لوگ ان کے پاس آ جاتے ہیں کہ دین کا آلم ہے کوئی قرآن و حدیث سے نسخہ دے گا بتائے گا لیکن کام وہ بھی آملوں والا کرتا ہے تو یہ زیادہ نقصان ہے تو پوچھ رہا تھا کہ فلاہ آلم صاحب ہیں آمل ہیں ان کا کوئی بھی تعویز اور کوئی بھی نقش وہ دیتے ہیں تو وہ شرطیہ ہوتا ہے یقینی ہوتا ہے کہ اس سے فلاہ کام آپ کا ہو جائے گا اور کہنے لگا ہو بھی جاتا ہے جس کو بھی وہ تعویز دیتے ہیں نسخہ دیتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہر کام ان کی تعویز سے ہو جائے تو ہمارے حضرت کا بتایا ہوا تھا ہمیں ہم نے اس کو بتایا کہ بھئی کام تو تمہارا ہو جائے گا تعویز داگوں سے اور عملیات سے جادووں سے تمہارا کام تو ہو جائے گا اس آمل کے پاس جانے سے لیکن تمہارا ایمان بگڑ جائے گا ایمان خراب ہو جائے گا ایمان کیسے خراب ہوگا کہ آئندہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آنا ہے آپ نے نماز نہیں پڑھنی نوافل نہیں پڑھنے دعا نہیں کرنی اللہ نے نہیں مانگنا اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے آپ نے اس کو کال کرنی تو یہ تو اللہ سے ایمان توڑ کے یقین توڑ کے غیروں کے ساتھ جوڑنے والی بات ہوئی اس کو اپنا حاجت رواہ سمجھ رہو کہ وہ ہماری حاجتیں پوری کرے گا ہمارے سارے کام وہ کرے گا یہ تو ایمان خراب کرنے والی بات ہے اسی لیے ہمارے مشاہد نے کہا کہ آملوں کے پاس نہ جاؤ تو آملوں کے پاس جاؤ ہمارے حضرت کے پاس کوئی آتا ہے نا حضرت تعویز دے دے حضرت فرماتے ہیں دعا کرتے ہیں حضرت ہاتھ ہوتا ہے دعا کرتے ہیں اور الحمدللہ دعا فبول بھی ہوتی ہے اس بندے کا یقین اور ایمان اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ وہ دوبارہ جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو خود بھی دعا کرتا ہے حضرت سے بھی دوبارہ دعا کرواتے ہیں اور اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ حضرت کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرا مسئلہ حل کیا یقین اللہ پر پختہ ہوتا ہے تو اس لیے آمل سچا ہو یا جھوٹا ہو ہمیں تعلیم یہ ہے کہ ہم آمل کے پاس نہ جائیں ہم آمل کے پاس ہیں علوم سارے ہیں جادو بھی ایک علم ہے علم نجوم بھی ایک علم ہے لیکن جب ہم امانہ کر دیا گیا اگر ان کے پاس نہ جائے وہ امان خراب ہوتا ہے پھر ہم کیوں جاتے ہیں ہمیں تو اللہ والوں کے پاس جانا چاہیے کاملوں کے پاس جانا چاہیے برحال بات یہ چل رہی تھی کہ اگر ہمیں رونا آجائے دعاوں میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا آجائے تو ہمارے سارے مسائل اور کام حل ہو جائیں تبیہ علیہ السلام نے اشارت فرمایا جس بندے پر دعا کا دروازہ کھل گیا یوں سمجھے کہ اس کے سارے مسائل حل ہو گئے جس بندے پر دعا کا دروازہ کھل گیا اس کو دعا مانگنا آگئی دعاوں میں گڑ گڑانا آگیا دعاوں میں آجزی تضرر احتیار کرنا آگیا اور دعاوں میں اللہ تعالیٰ کو منانا آگیا اس کے تمام مسائل کا حل ہو گیا چنانچہ ہمارے مشاہد کا معمول تھا جو مسئلہ کام ہوتا رات کو اس کے مانگتے دن میں اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کر جائیں یہ یقین بنائیں ہمارے ساتھ تو تعالیٰ علمی کے زمانے میں ایسے طلبات ہیں جو رات کو اٹھ کے اپنے لئے دعا کرتے تھے جس کام کی دن میں اس کام کو ہوتے دیکھتے تھے اس کے اندر کامیابی دیکھتے تھے مشاعر تو بڑے ہوتے ہیں بزرگ تو بڑے ہوتے ہیں اس لئے یہ رونا بہت بڑی نعمت ہے دوستو بہت بڑی نعمت ہے پرانے مجید میں ارشاد سمعایا فَلْيَوْحَكُوْ قَلِيلًا وَلْيَبْكُوْ قَثِيرًا ہنسو کم اور رو زیادہ ہنسو کم اور رو زیادہ یہ رونا جو ہے دل کی محل اتارتا ہے دل کو ساپ کرتا ہے جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد سمعایا میرے خلیل کبھی کبھی دل کو دھو لیا کرو عرض کیا یا اللہ دل تک تو پانی نہیں پہنچتا کیسے دو ارشاد سمعایا ابراہیم دل کو دونے کیلئے چشمے کے پانی کی نہیں چشم کے پانی کی ضرورت ہے چشم کے پانی کی ضرورت ہے آنکھ کے پانی کی ضرورت ہے سنکتر بہاو دل صاف ہو جائے گا دل دھول جائے گا گناہوں کے اثرات زنگ یہ ختم ہو جائے گا دل لرم ہو جائے گا اس لئے کسی شاعر نے کہا جڑا لطف روون اندر او بچ بیان نہ آوے جڑا لطف روون اندر او بچ بیان نہ آوے رونا دل دی میل اتارے نالے مچھرے یار ملاوے تیادے خدا بچ روون والا قدی دی دوزخ وچنا جاوے جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں روتا ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ وہ قدی دی جہنم میں نہیں جائے گا دوزخ میں نہیں جائے گا حضرت امام غزالی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو رونا نہ آئے وہ اپنے نہ رونے پہ روئے کہ مجھے رونا کیوں نہیں آتا وہ اپنے نہ رونے پہ روئے جب اپنے نہ رونے پہ روئے گا تو اللہ تعالیٰ اسے رونا بھی اتا کر دیں اور کئی دفعہ بندے کا دل بہت زیادہ سخت ہوتا ہے رونا بلکل نہیں آتا تو پھر اس کے لئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انشاء سرمایا کہ اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل ہی بنا لو رونے والوں کا چہرہ ہی بنا لو مشابت ہو جائے گی آجزی تضرروں کا اظہار ہو جائے گا اللہ تعالیٰ پھر بھی تمہاری دعا قبول فرمالیں گے اچھا بات دوستوں کے دل میں شیطان یہ خیال ڈالتا ہے دعا کے اندر ایک دوست ہمیں کہہ رہے تھے کہ جب دعا ہو رہی ہوتی ہے تو کئی ساتھی تو رو رہے ہوتے ہیں اور کئیوں کا آنسو بھی نہیں نکلتے ان کو رونا نہیں آتا تو ساتھ دوسرا ساتھی بیٹھا تھا کیونکہ انہیں لگا اصل میں جو کم استعداد والے ہوتے ہیں ان کا دل جلدی نرم ہو جاتا ہے اور وہ بے کابو ہو کے رونا شروع ہو جاتے ہیں زب سے باہر ہو جاتا ہے تو ان پر گریہ تاری ہو جاتا ہے کیونکہ ہماری استعداد زیادہ ہے اس لیے ہمیں رونا نہیں آتا ہے یہ شیطان کا دوخہ ہے یہ استعداد زیادہ نہیں ہے یہ استعداد ضائع ہو چکی ہے رونے سے تو استعداد بڑھتی ہے رونے سے تو بندہ اللہ کے اور قریب ہوتا ہے اس لیے اس دوخے میں مقتلانہ رہیں کہ اگر ہمیں رونا نہیں آتا تو ہماری استعداد زیادہ ہے تو یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا سیکھیں نبی علیہ السلام کے حالات پڑھیں کہ وہ کتنا اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے تھے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں ایک دن نبی علیہ السلام آکھیں میرے پاس لیتے تھوڑی دیر کے لیے لیتے پتہ نہیں پھر دل میں کیا سیال آیا فرمانے لگے عائشہ اگر اجازت ہو تو میں اللہ کی عبادت کرلوں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آنہ فرماتی ہے کہ مجھے نبی علیہ السلام سے بڑی محبت تھی اور میں چاہتی تھی کہ وہ میرے پاس بیٹھے رہیں میرے پاس لیٹھے رہیں اب مجھے یہ برداش نہیں ہوتا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ کے چلے جائیں رات کا وقت ہے اب بھی وہ مجھے چھوڑ کے جانماز پہ کھڑے ہو جائیں مسلح پہ کھڑے ہو جائیں فرماتی ہیں ان کے دل کی طلب اور چہت کو میں نے دیکھا ان کی کیسیت کو میں نے دیکھا تو میں نے کہا ٹھیک آپ اللہ کی عبادت کریں نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے اللہ کی عبادت میں مشغول ہوئے کہ عام اتنا لمبا کیا کہ گویا ساری رات قیام میں گزر جائے گی اور اتنا روئے قیام کے اندر کے گال تر ہو گئے پھر اس کے بعد رکوع کیے سجدوں میں گئے تو وہاں اتنا روئے کہ داری بھی تر ہو گئی اور فرماتی ہیں کہ نیچے جو زمین تھی جگہ تھی وہ بھی تر ہو گئی اتنا روئے اتنا روئے اس کے بعد جو ہے پھر روتے روتے ساری رات گزری اور صبح سیدنا بلال وزیر اللہ تعالیٰ کی آزان کی آواز آئی اس وقت نبی علیہ السلام نے دعا مانگی عبادت سے فارغ ہوئے میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف نہیں کر دیئے آپ اتنا روئے ہوتے ہیں تو ارشاد فرمایا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے وہ تھوڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان قدیل بندوں میں شامل فرمالے رابعہ بسریہ رحمہ اللہ علیہہ کے بارے میں رحمہ اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ اتنا روتی تھی اتنا روتی تھی کہ ان کے آنسو جہاں زمین پہ تپکتے تھے وہاں سبزہ ہو جاتا تھا وہاں سبزہ ہو جاتا تھا اور ہمارے آنسو پتہ لگتا ہے کہ بس آنکھیں خوشک ہو گئی تو برحال اس رونے کو سیکھنے کے لیے ایک تو ہم دل میں خوف پیدا کریں فکر پیدا کریں اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں ذکر اذکار کریں سب سے بڑا اس کا علاج یہ ہے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کہ جو معمولات شیخ نے دیئے ان کو زیادہ سے زیادہ کریں جو بندہ معمولات کو زیادہ کرے گا اس کی ان بیماریوں کا علاج ہو جائے گا معمولات کو کریں تھوڑے تھوڑے پھر آکے گہنڈی رونا نہیں آتا دل سخت ہے جل کیسے نرم ہو ذکر مراقبہ ہوتا نہیں معمولات احتمام سے ہوتے نہیں جو بندہ معمولات کو جتنا زیادہ احتمام سے کرے گا اس کو اتنی جو ہے اس طرح کی پریشانیاں اور بیماریاں جو ہے اس کی ختم ہو جائیں گی اور اسے کوئی شکایت نہیں ہوگی انشاءاللہ روحانی طور پر روحانی ترقی نصیب ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ درکھیں کہ جب بھی اللہ کے سامنے روئیں تو اس رونے کے اندر اخلاص ہو اخلاص کے انشو اللہ تعالی کے ہاں قبول ہوتے ہیں دوسروں کو دکھانے کے لئے انشو نہ بہائیں کہ سب دیکھ کے بولیں ماشاءاللہ اتنا رونے والا ہے کثیر البقا ہے ایسا شخص ہے ان کو دکھانے کے لئے نہیں ہمارے مشاہد روتے تھے انشو بہاتے تھے اور ان کو چھپاتے تھے آج ہم آنسو بہاتے ہیں اور ان کو دکھاتے ہیں تو آنسو بہائیں اور ان کو چھپائیں تو اخلاص ہو معاملات کی پابندی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دعا ہے نبی علیہ السلام نے سکھائی اگر ہم اس دعا کو مانگنے والے بن جائیں تو ہمیں بھی یہ نعمت مل سکتی ہے وہ دعا ہے اللہم جعلنی عینین حطا لدین تسقیان القلب وبدروف الدم قبل ان تکون الدموع دمم والعذرات جمرہ اس دعا کو آپ لکھ سکتے ہیں مناجات مقبول کے اندر لکھی ہوئی ہے وہاں سے یاد کر سکتے ہیں اس کو یاد کی دیئے اور اپنی دعاوں میں شامل کی دیئے بلکہ جب بھی دعا کرنی ہو دعا کے شروع میں دروشریف کے بعد اس دعا کو پڑھ لیا جائے تو اس دعا میں رونا ضرور آتا ہے یہ تجربہ ہے کبھی بندہ محسوس کرتے ہیں دل بہت سخت ہے دعا میں پتہ نہیں آج رونا آئے گا نہیں آئے گا تو شروع میں اس دعا کو پڑھ لے یہ دعا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قبول ہو جاتی ہے اور اس دعا میں بندے کو بہت رونا آتا ہے اور رونے کی کیفیت میں بندہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے حاجت مانگے اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں یہ انسو دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو رونے والی آنکھ خوفِ خدا والا دل عطا کرے اور اللہ کی یاد والی زبان عطا کرے وآخر دعوانا آل الحمدللہ رب العالمین مرات وقت آنکھوں کو بند کریں سر کو چکائیں دنیا و ماسیحہ سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزب کی یاد میں دو جائیں انسان جب اپنے من میں جانتا ہے تو اپنی اثر تصویر نظر آتی ہے اپنے من کے دریچے کو کھولیے اپنے اثر تصویر کو دیکھیں سر 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 کو دیکھیں موسیقی 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 بیاننا آوے جڑھلت پر روڑ انجل اوویچ بیاننا آوے تیرونہ دل دی میل اتارے تیرونہ دل دی میل اتارے تنال رکھڑے یار مناوے تیرونہ دل دی میل اتارے یادِ خدا بچھرون والا کتے تو ذکھنا جاوے یادِ خدا بچھرون موسیقی اللہ لا الہ الا اللہ محمد اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وطرحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وزرياتنا كل تحاین واجعلنا للمتقین اماما اللہم اجعلنا عینین حطالتين عینین حطالتين عینین حطالتين تسطیان القلب بذروف الدم قبل ان تكون الدم دما والاظراس جمرا قبل ان تكون الدم دما والاظراس جمرا اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی آیون الناس کبیرا اللہم ذا فی اردنا برکتها وزینتها وسكنها وَلَا تَحْرِنْنَا بَرَكَتَ مَا آتَيْتَنَا وَلَا تَفْتِنْنَا فی مَا آحْرَنْتَنَا وَلَا تَفْتِنْنَا فی مَا آحْرَنْتَنَا اللہم اجعلنه ذکارا لك شكارا لك رهابا لك مطیعا لك مطیعا إليك مطیعا إليك مطیعا إليك مطیعا إليك مطیعا إليك أرواها منيبا رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واسلل سخيمة سدرنا واسلل سخيمة سدرنا سخيمة سدرنا سخيمة سدرنا مطیعا إلى حبك اللهم إنا نسألك حلاوة الإيمان حلاوة الإيمان حلاوة الإيمان حلاوة الإيمان حلاوة الإيمان اللهم إنا نسألك الغدا والتطاع والعفاف والغناء والعفاف والغناء اللهم إنا نسألك اليسر نسألك اليسر فإن تيسير كل عسير عليك يسير اللهم إنا نسألك اليسر والعافية اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا فعفو عنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وشاكرا اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر من هذا ما آفتا اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسر والجبل والجبل والبهن وغلبت الدين وقهر الرجال وغلبت الدين وقهر الرجال اللهم فطهنا في الدين وعلمنا بالتأذير اللهم فطهنا في الدين وعلمنا بالتأذير اللهم يا كبير يا سمير يا بصير اللهم يا كبير يا سمير يا بصير يا من لا شريك له ولا بزير له يا خالق الشمس والقمر المنير يا عثمة البائث الخائف المستجير أدعوك دعاء البائث الفقير كدعاء المستل الزلير كدعاء المستل الزلير فقلت في القرآن أم من يجيب المستر إذا تعى أم من يجيب المستر إذا تعى اللهم ادعني القرآن ربي قلوبنا ودلاء حزمنا وذهاب همنا وذهاب همنا اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور ربنا لا تزیر قلوبنا بعد اذ حديتنا وهب لنا من لدنك رحمہ رب رحمهما كما ربياني صغيرا رب رحمهما كما ربياني صغيرا رب رحمهما كما ربياني صغيرا اللهم انا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبي محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر مستعاد منه عبدك ونبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انت الغني اللهم انت الغني ونحن الفقراء ونحن الفقراء ربنا تقبل منا تقبل منا اللهم اتنا بحلالك عن حرام واغننا بفضلك عن من سباك واغننا بفضلك عن من سباك بفضلك وكرمك يا ارحم الراحمين بفضلك وكرمك يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا قلت في القرآن المجيد أما السائل فلا تنهر اللهم نحن السائلون اللهم نحن السائلون فلا تنهرنا